جب کوئی ظلم کر رہے آپ پہ تو شوہ مرسی جب کوئی آپ پہ زیادتی کر رہے تو فورگیونگ نیچر کا ہونا یہ چیز لوگوں کے دل جیتی ہے اور یہ لیڈر کی قوالیٹیز ہوتی ہیں ایسا نہیں ہوتے کہ تم مجھے پتھر کا جواب انٹ سے دیں گے یا انٹ کا جواب پتھر سے دیں گے ایسا نہیں ہوتا فورگیونگ نیچر جن لوگوں کی گردلوں کو چلوارے نہیں چھکا سکینا اللہ کی نبی کے اخلاق تھے اور نگردلوں کو چکا دیا تھا بڑے بڑے بدماش تھے بڑے بڑے چودری تھے اس ٹائم کے ان میں سے ایک زیادہ پھر وہ صحابی ہو گئے تھے ان کو یہ ورڈیوز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے یعنی وہ چودری تھے زمانے کے بدماش تو کرنا ٹھیک نہیں ہے چودری تھے پر ڈیرے تھے سمامہ بن اعصال ان کا نام تھا اور جب پکڑ کے آئے صحابہ کے جو کچھ لوگ ان کو اور بان دیا مسجد نبی کے پلر سے تو کیا کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تم سب قتل کیے جاؤ گے میرے قوم بھی قوم نہیں ہے وہ سب تمہارے پیچھے آئے گی اور اگر تم مجھے مجھ پہ رحم کرو گے چھوڑ دو گے تو ہم بھی تمہیں مال سے نوازیں گے ہم بھی تم پہ رحم کریں گے ہم تمہارے اس فیور کو یاد رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزانہ آتی اور کوش دے معین دیکھا ہے یعصال مامہ یعصال مامہ کیسے ہو تو وہی کہتا کہ قتل کرو گے قتل کیے جاؤ گے اور رحم کرو گے تو رحم تم پہ کیا جائے گا تو اللہ کی نوازیں گے مسکراتے تھے اور کہتے تھے اس کو بکری کے دودھ پہ لاؤ تین دن ایسا ہو ذرا چو سی دن جب آئے تو اگر سماؤں مامہ وہی اپنے اس میں ایک چودرہاہٹ میں تو اللہ کی نبی نے جو تین دن کا ان کو کلچر دکھایا مسجد نبی کے اور صحابہ کا اور سب کچھ جو اس کو observe کی کوئی لیکچرز نہیں دیئے کوئی بیانات نہیں دیئے بس کلچر دکھایا اور دکھایا کہ اسلام ہے کیسا تو جب کہا کہ اس کو چھوڑ دو تو سوہمی صاحب کو فری کر دی اور وہ احران ہو گئے کہ یار میرا امپریشن کیا تھا مسلمانوں کے بارے میں اور یہ لوگ ہیں کیسے مدینہ کے باہر گئے غسل کیا اور واپس اللہ کی نبی کی پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین شہر مجھے مدینہ لگتا تھا پہلے سب سے بہترین دین مجھے اسلام لگتا تھا اور واللہ عزو بلہ سب سے برے انسان مجھے آپ لگتا تھے لیکن اب سب سے بہترین شہر مجھے مدینہ لگتا ہے اور سب سے بہترین دین میرا اسلام ہے اور سب سے بہترین شخص جس کے لئے میں جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہوں وہ آپ ہے اب زندگی گزری گی تو آپ کے قدموں میں گزرے گی یعنی یہ کیا تھا یہ کلچر تھا یہ ہائر ویلیوز تھیں جو کہ ان کا دل جیتی سو اسلام اسلام کی جو رکاوٹ میں سب سے بڑی دیوار جو ہیں اس کا نام پتہ کیا ہے اس کا نام مسلمان ہے اسلام کے پھیلاؤں میں جو سب سے بڑی دیوار اور رکاوٹ ہے اس کا نام مسلمان ہے اسلام ہے مسلم ہیں آپ چلے جائیں بہار جرمنی میں چلے جائیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکیز سے اور سیرین سے گھاڑیے کام نہیں کرانا ان میکینکس پاس نہیں جانا بکہ جو دو نمری کرتے ہیں کام میں اور وہ کفار کے پاس آتے ہیں یعنی جس دو نمری میں آپ دیکھیں گے پاکستانی یا مسلمان انوالو ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہم نے ہائر ویلیوز نہیں پورٹری کی تو یہ ہم اپنا تو آخرت اباہ کری رہے ہیں اسلام کا بڑی نحسان کر رہے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو کمال کے مسلمان ہیں بڑے کمال کے لوگ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی